ہمارا مقدمہ رف الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس کی تائید میں اگر ہم جز رف الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے اگر کسی کی جرہ تو اس کا ذات ہی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رف الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا کوئی کہتا جی ٹھیک ہے کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے میں اس لئے تائید میں پیش کروں گا میرے نزدیک اے تو وہ صحیح بھی ہے دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رف الیدین کے ساتھ کہتا ہے نہیں بتاؤ رف الیدین کا حکم کہیں بخاری مسلم دونوں میں رف الیدین کا حکم موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مالک بن حوائرس کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفاظ سے چند مہینے پہلے اور ہم اپنے گاؤں ایریہ سے آکے مسجد نوی میں رکے آپ کی صحبت کی بیس دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لئے کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے آپ تو کہتے ہیں حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا تو وہ مالی بن ہوئیرس کہتے ہیں حضور نے جب ہماری آلت دیکھی نہ کہ آپ یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہتے ہیں حضور اجازت دے حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو پانچ نمازوں کے یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تم میں سے کوئی ایک شخص ازام دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑھا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور ساتھی آپ نے فرمائے سلو کما رأیتو مونی اسلی اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حکم آگیا نا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو میں سنا پڑتا ہوں تم بھی سنا پڑو یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا کہ بعد مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ایک جملے میں رفعہ دین کا حکم تسبیعات کا حکم ارکان کا حکم آگیا نا مالک بن حویرس جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑتے تھے وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا میں صرف اس لیے نماز پڑھوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نمیر اسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے مسلم میں کانوں تک ہیں اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جب رکو میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور اٹھائے لیاں کندے کی سیدھ میں اور رکو سے سار اٹھایا تو ایسا کیا بخاری شریف میں حضور پاک کے ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو سوال یہ ہے کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفعہ دین کی نماز پڑھی ہے اللہ علیہ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو آپ سب نے پہلے ویڈیو دیکھتی ہوگی رنجینی صاحب، راکھل صاحب، تلصہ کرنائی اور جوت خلق کی انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتایا وہ چیسے تیکٹ کرے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی دیکھیا ہوگا جو چاروں ہیں وہ سارے وہ رفعہ جرائنگ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور رنجینی صاحب نے پھر پھروں نماز کا جو طریقہ حدیث میں بیان دیا وہ بتایا ہے کہ رفعہ جرائنگ سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی دیکھیا ہوگا تو آج میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو نماز کا طریقہ ہے حدیث کے اندر وہ ہم دیکھنے ٹھیک ہے ہم تین بکوں سے دیکھنے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ حدیثیں نوٹ کیوئی ہیں اس کی شوڑ لگایا ہوا حدیث کا نمبر بھی یہاں پہ گیون ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، انسینن، سنن، آمی تاوت کا ٹھیک ہے تین بکس کے اندر جو حدیثیں ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر نماز کا طریقہ جائے چلیں سٹارک کرتی ہیں تو پہلے ہم سٹارک کریں گے صحیح بخاری سے باپ ہے تکبیرِ اولہ میں نماز شروع کرنے کہ ساتھ کی دونوں ہاتھ کو ہاتھوں کو اٹھانا تو حدیث نمبر ہے ساتھ سوٹینٹی صحیح حدیث ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کلتوں کے بھابر اٹھاتے جب رکو کے لئے اللہ وآلہ وسلم کہتے جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کہتے ہیں لیکن سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے ہیں اوکے اور نیکسٹ ہے ساتھ سوٹینٹیس حدیث ہے یہ بھی حدیث صحیح کی کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ کلتوں کے برابر اٹھاتے تھے اور اسی طرح جب رکو کے لئے اللہ وقت پر کہتے ہیں نیت جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو بھی اسی کرن کرتے ہیں اور سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہتے ہیں اور سجدوں میں آپ بھی عمل نہ کرتے ہیں اسی طرح 737 حدیث ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ وقوت کہتے ہیں وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو کرنا چاہتے تو وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو سے اپنا سار اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا ہوتے ہیں جیسے کہ انٹیوں صاحب نے پہلے بتایا کہ کچھ نوجہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہے تھی تو انہوں نے کچھ 30 دن یا کتنے دن گزاری تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ چلے جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی آپ ہی نماز پڑھیں جیسے جیسے ہم نے نماز پڑھی تو ویسی آپ نے پڑھنی میں تو وہاں پہ حضرت مالک بن حویرس نے بیان کیا یا یہ حدیثیں دیکھ لیں کہ آپ نے رفع جین کے ساتھ نماز پڑھ ایسے ہی آگے نماز کہاں تک اپنے ہاتھ کو اٹھائیں تو یہاں پہ ساتھ 30 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز کے اگال میں اللہ وقت پڑھا تکبیر کہتے وقت تک آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ انہیں اپنے دونوں بندوں کے برابر کرتے ہیں جب آپ نے رکوع کے لئے اللہ وقت کہا تو بھی ایسا کیا جب سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہا تب بھی اسی طرح کیا ربنا اللہ تلحم بھی کہا آپ نے یہ عمر سجدہ کرتے وقت نہیں کرتے اور نہ ہی اس وقت جب سجدے سے ساتھ اٹھائیں تو یہ ہو گیا یہ حدیث ہے چاہت حدیثیں یہاں بھی اور اگلی حدیث ہم دیتے ہیں صحیح مسلم سے ٹھیک ہے تو یہاں بھی بھی جو باپ اس کا وہ تقریح تقریح تقریمہ فرقوں کی فیصلات ہے ٹھیک ہے تو حدیث اس کے اندر ہے چھ سو آٹھ سو اکار ٹھیک ہے سفیان بن اینہ نئے ظاہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد دلالہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نمار شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ تھا حتیٰ کہ انہوں نے کندوں کے برابر لیا اور رکون سے پہلے بھی اور اس وقت بھی جب رکون سے سر اٹھا اب دو سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھا تو یہ ہو گیا نیکسٹ آٹھ سو باسٹھ ابن جریج نے ابن شہاب سے اور رکون نے سالم بن عبداللہ تے روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کڑے ہوتی تو اپنے دونوں ہاتھ حتیٰ کہ آپ بندوں کے سامنے آ جائے پھر اللہ وقبر کہتے پھر رکون کرنا چاہتے تو یہ ہی کرتے اور جب رکون سار اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب سجدے سے سار اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے ٹھیک ہو گیا نیکس وی ایسا ایسا اس میں بھی یہی بیان ہے ٹھیک ایسا سو چوٹسٹھ ہے پھر ایسا ٹھینسٹھ ہے ٹھیک ہے آپ نے خود دیکھ لینا بھی اس کی بوکس کے اندر اگر میں پڑھوں گا تو ایسا زیادہ منکل ہے آگے سنن ایسا ایسا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتی ہوں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے منکول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھے حتیٰ کہ آپ کے کندوں کے برابر آ جاتے اور جب رحم کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور ایسا ہی رخون سے سار اٹھانے کے بات تھے اور صوفیان نے ایک پر کہا اور جب اپنا سار اللہ آتے اور اپنا سار اللہ آتے ان کے ارفاز ہوتے تھے یعنی رکون سے سار اٹھانے کے بات Madik بات کرتے اور سجدوں کے درمیان ہاتھ نہ آیا کرتے نیکس جو حدیث ہے اس کے اندر میں یہی ہے حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے پڑے ہوتے تو آپ دونوں ہاتھ لند کرتے حتیٰ کہ وہ کندوں کے برابر آ جائے پھر اللہ وقبر کہتے ہیں رونے ویسے ہی اٹھاتے اور رکھوں کرتے پھر جب اپنی کمر اٹھانا چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندوں کے برابر آ جائے پھر کہتے ہیں سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ اور سجدوں میں اپنے ہاتھ نہ اٹھانا اور رکھوں سے پہلے ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھانا حتیٰ کہ آپ کے نماز پوری ہو جائے تو اسی طرح اس کے اندر اور بھی حدیث ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی عبریٹو کر سکتے ہیں تو یہ نماز کے بارے میں جو حدیثیں تین بک کے اندر میں نے یہاں کے لگائی ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو پتہ جلتا ہے جو نماز کا دیکھ ہوئے اور بھی بکس کے اندر ہیں نماز کی حدیثیں ان کے اندر بھی حدیثیں تو آپ ان کو بھی دیکھ لینا ہی کہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کا بھی اپساندہ ہی ہوگی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ